جوڈیشل کمپلیکس اسلامباد میں تصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے ساگڈار کے خلاف نیاب ریفرنس کی سماعت کی سماعت کے دوران پرنامہ جی آئی ٹی کے سربراہ واجد زیان نے اثر رپورٹ کا والیم ایک اور نو پیش کرتے ہوئے اپنا بیان بھی ریکارڈ کرا دیا اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے واجد زیان نے بتایا کہ میں ایف آئی اے میں ایڈیشنل ڈریکٹر جنرل کے طور پر کام کر رہا ہوں سپریم کورٹ نے اپنے پانچ مئی کی حکم نامے میں مجھے جی آئی ٹی کا سربراہ بنایا ٹیم میں سٹیٹ بینک سے آمیر عزیز آئی ایس آئی سے نمان سعید ایم آئی سے کامران خرشید اور ایس ای سی پی سے بلال رسول شامل تھے جی آئی ٹی نے دس جولائی دو آزار سترہ کو حتمی رپورٹ پیش کی جی آئی ٹی نے ایس ای سی پی مختلف بینکوں ایف پی آر اور الیکشن کمیشن سے ریکارڈ حاصل کیا جبکہ اسحاگڈار سمیت مختلف شخصیات کے بیانات ریکارڈ کیے گئے انیس سو بانوے کی ویلت اسٹیٹمنٹ کے مطابق اسحاگڈار کے کل اساسے اکانوے لاکھ روپے کے تھے جبکہ دو آزار آٹھ نو میں ان کے اساسوں کی مالیت تیراسی کروڑ سولہ لاکھ روپے تک پہنچ گئی اس طرح اس عرصے کے دوران اسحاگڈار کے اساسوں میں اکانوے گناہ اضافہ ہوا دو آزار آٹھ میں چار اشاریہ نو ملین برطانوی پاؤنس بیٹے کو کٹس دیئے تاہم بیٹے کا نام زاہد نہیں کیا گیا